بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب تم نماز کے لئے اعلان کرتے ہو بلاتے ہو تو بے وقوف لوگ جن کو بالکل عقل نہیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اسے حسی کھیل اور مزاق کی چیز سمجھتے ہیں سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے یہ بات اس لئے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مدینہ منورہ میں آزان شروع ہوئی تو یہودیوں نے آنظرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ لَقَدِبْ تَدَعْ تَشَيْئًا یہ ایسی چیز ہے جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کبھی نہیں کی اور یہ ایک نیا طریقہ ایک بدعت ہے جو آپ نے رائج کرتی اور انہیں اس آزان سے اتنی چر ہوتی تھی کہ ایک یہودی یا عیسائی بعض جوایات میں آیا ہے کہ جب وہ آزان سنتا تھا اور یہ جملہ سنتا تھا کہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اس جملے کو سن کے وہ کہتا تھا کہ قد حرق القاضب جو جھوٹ بولتا ہے اسے آگ لگے علیہ عزباللہ یا تو مراد یہ تھی کہ جو صحابی رضی اللہ عنہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں اس آدمی کو آگ لگے یا مراد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ یہ بہمیشہ کہتا رہا یہاں تک کہ خدا کا عذاب اس پر اس طرح نازل ہوا کہ ایک مرتبہ وہ آدمی اپنے گھر میں تھا اور آگ لگ گئی اور سارا گھر اس کے بیوی بچے اس سمیت سارا اسباب و سامان چل کے راکھ ہو گی اعتراض اس پہ کوئی کر سکتا ہے کہ اس آدمی کی اس حرکت سے اس کے بیوی بچوں کو کیوں نقصان پہنچا لیکن حقیقت یہ ہے کہ خاندان اور معاشرے میں جب کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو جو لوگ اسے اس برائی سے منع نہیں کرتے نہیں روکتے نہیں باز کرتے اور پھر قدرت ہو تو اس کا بائیکارٹ نہیں کرتے تو پھر گویا وہ بھی اس برائی پہ ایک طرح سے راضی ہی ہوتے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ بات آگئی تھی کہ لا يتناہون عم منکر انفالو یہ ایک دوسرے کے سامنے جو برائیاں ایک دوسرے کی ہوتی تھیں یہ دیکھتے تھے اور کوئی کسی کو روکتا نہیں تھا تو نہیں یعنی المنکر لوگوں کو برائی سے روکنا یہ شریعت کا بہت بڑا ستون ہے اور جب کوئی آدمی برائی سے کسی کو نہیں روکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاموشی کا مظاہرہ کر کے بھی ایک طرح سے اس برائی میں شرکت کا ہی اظہار کر رہا ہے علیہ وآلہ اس لئے برائی پر احتجاج ہوتے ہی رہنا چاہیے کچھ نہیں تو جو برا کام کر رہا ہے اگر حالات اجازت دیں مسلحت اور مناسبت ہو تو لوگوں کے سامنے یا تنہائی میں اسے اتنا تو ضرور کہا جائے کہ یہ بات غلط ہے یہ حرکت بری ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ بھی اس معاشرے میں زندگی اور جان موجود ہے اور میں اتنی کھلی برائی کا اعتقاب نہیں کر سکتا میرے دوست میرے عزیز میرے بہن بھائی میرے رشتہ دار کمبہ اور قبیلہ اس برائی پر مجھے آگاہ کرتا ہے اور وہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے اس لیے یہ آزان بہت بڑے شعائر میں سے دین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کسی جگہ پر حملہ کرتے تھے جہاد میں جاتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بہت غور سے سنتے تھے کہ یہاں سے آزان کی آواز تو نہیں آ رہی یعنی ممکن ہے کسی آدمی نے اسلام قبول کر لیا ہو اور وہ اس علاقے میں آزان دیتا ہو تو آزان ایسی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن کر اسے رک جاتے تھے یہ دین کے اتنے عظیم شعائر میں سے اسی لیے اس کی بڑی عظمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی آزان دیتا ہے تو آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی غذا ایسے اسے حاصل ہوتی ہے کہ اس کے اصل لفظ صحیح بخاری میں آئے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا اور آزان دینے کی فضیلت اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو قرعے کی نوبت آجائے اور قرعہ ڈالا کریں لوگ اس بات پر کہ کون آزان دے گا اور کس کا نمبر ہے کون پہلی صف میں مسجد میں کھڑا ہوگا اسی لیے عام نمازوں میں پہلی صف سب سے افضل ہے اور جنازے کی نماز میں آخری صف سب سے افضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آزان دیتا تھا لوگوں کو نماز کے لئے بلاتا تھا پیامت کے دن لوگوں میں اس کی گردن سب سے بلند ہوگی یعنی واضح طور پر وہ لوگوں میں نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام اس پہ ایسے ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو بھی جہاں آزان کی آواز سنتا ہے وہ کوئی جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو اور کوئی بھی چیز ہو جو بھی آزان کی آواز اس کی سنے گی قیامت کے دن اس معزن کے لئے گواہی دے گی اس کے ایمان پہ گواہی دے گی اور مشکات کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی معزن کی آواز سنتی ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر طرح اور خوشک چیز یعنی زندہ چیز یا بظاہر جس میں زندگی نہیں ہے یہ سب کے سب اس کی گناہوں کی بخشش کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے گواہی دیں گے قیامت میں کہ یہ انسان واقعی مومن تھا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے نمازی بھی آئیں گے اسے ہر نمازی کے بقدر ثواب ملے گا مشکات کی روایت میں آتا ہے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات میں ہی کہ جس نے سات برس تک محض اللہ کے لئے آزان دی ثواب کی نیت رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا اس پہ خدا کا قلب مجھے حاصل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کے لئے جہنم سے برعات دکھتی جاتی ہے یعنی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوے گی اور ابو دعوت کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمایا اللہ اس امت کو جو نماز پڑھانے والے امام ہیں ان کو رشد اور ہدایت پہ رکھ اور اللہ جو آزان دیتے ہیں ان کی بخشش فرما حضرت ابو غرارہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے فرمایا جو کچھ فلال نے کہا ہے یہ جو آزان ہوئی ہے من قال مستحابا یقینا تخل الجنہ جو آدمی دل کے یقین کے ساتھ انہی جملوں کو دہرائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صرف وقتی طور پر ارشاد فرمایا کہ یعنی آج کے دن جو بھی کہے گا بلکہ اس حدیث کو آپ یہ کہیئے کہ قیامت تک کے لئے عام ہے کہ جب بھی کوئی آدمی آزان کے جو جملے ہیں انہیں کہے گا اور یقین کے ساتھ کہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یہ بشارت دی ہے کہ جب وہ یقین کے ساتھ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی اور اس آزان کے سچ ہونے کی گواہی دے گا تو وہ جنت میں جائے گا تو آزان اور اقامت کا صحیح طریقہ کل کی نشست کے بلکل آخر پہ کچھ آپ سے ارز کیا تھا اس سے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آج پھر ارز کرتے ہیں کہ اس آزان اور اقامت کو سیکھئے اور نماز کا نہ سیکھنا نماز کے مسائل کا معلوم نہ ہونا آزان کے طریقے کا پتہ نہ ہونا اقامت کا نہ سیکھنا نہ لوگوں سے تعلیم حاصل کرنا یہ اپنے آپ کو جہالت میں ڈالنا ہے اور اس جہالت میں ایسا اس امت کے دروازے کو پکڑا ہے ایسی یہ جہالت اس امت کی چوکھت پر بیٹھ گئی ہے اور ایسا اس امت کے افراد قوم نہیں ملک نہیں پوری مسلمان امت کے افراد ایسی جہالت انہیں چمٹ گئی ہے کہ رات کو تاریکی اتنی نہیں چمٹتی جتنے یہ لوگ جاہل ہو گئے پڑھنا انہوں نے نہیں کتابوں سے انہیں دلچسپی نہیں بری سے بری چیز جو حرام ہو سکتی ہے اس سے بھی بتر ان کے لئے علم حاصل کرنا اس سے بھی بتر چیز ہو گئی ہے اور پھر کسی ایسی جگہ پر جانا بھی نہیں جہاں پہ تعلیم کی بات ہو سکے جہاں سے سیکھا جا سکے نماز کا مسجد گئے جیسے اور پڑھ رہے تھے ہم نے بھی پڑھ لی آسان جیسے دیتے ہیں سنتے رہے ویسے دے دی کچھ پتہ نہیں اور انگلیش میں ایک لفظ کا تلفز بگڑ جائے صرف ایک حرف کا تلفز بگڑ جائے تو آفرت آ جاتی ہے قیامت میں چاہتی ہے صاحب انگلیش بولنا نہیں آتی سینٹ اور سینٹ کتنا فرق ہے سینٹ پول اور سینٹ پول ایک لفظ ایک حرف ایک شوشے کا فرق پڑ جائے تو اوپر دکھوں سے جاہلوں کی فیرست میں شامل ہو جائے گا اور بیس برس بڑھاپے میں نماز پڑھتا رہے جوانی میں تو نہیں پڑھنی پڑھنی تو ہے جب ریٹائرمنٹ ہو جائے پچاس پچپن سال کے ہو گئے اب اور کوئی کام نہیں رہا مسجد کا رخ کرو تو پچپن سال سے لے کے پینسٹھ برس کے عمر تک دس سال نماز پڑھتا رہے سنت کے خلاف اور پندرہ برس آزان دیتا رہے سنت کے خلاف یہ جاہل ہی نہیں ہے یہ حال ہے گروان میں لوگوں کو مو دال کے دیکھ لینا چاہیے کہ تعلیم سے اتنی دوری اور یہ ان لوگوں کا حال ہے جو صبح گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں اور جو لوگ بظاہر پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ اور خواتین بیچاری وہ تو اس سے بھی دور ہیں کہ ان کے لیے نہ گھروں میں تعلیم کا بندوست نہ باہر تعلیم کا بندوست اور تعلیم بھی وہ جو صحیح تعلیم ہے کہ کم سے کم کم سے کم بھی نماز زوزہ آ جائے کم سے کم بھی زندگی گزارنے کے شریعت کے مطابق آداب آ جائیں وہ تعلیم بھی نہیں دیتے اور اس کے بعد بس ایک بات رہ جاتی ہے کہ ذرا غلطی ہوئی اور تین طلاق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہوتا اور وہ تو دور بڑا مبارک تھا صرف شریعت کے مطابق بھی دور ہوتا نہ تو تین طلاقوں پہ سزا ملتی اور چھے مہینے سال کے لیے جیل میں ڈال دیتے کہ ایسی حرکت کیوں کی ہے تو ساری عقل ٹھکانے آ جاتی سو تعلیم سرے سے ہے نہیں تو یہ آزان اور اقامت جس سے دن میں پانچ مرتبہ واسطہ پڑتا ہے اسے سیکھئے سنت کے مطابق کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کو کیسے سکھائی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیسے سکھائی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں کیا دیکھا تھا عبداللہ بن زید نے خواب میں کیا دیکھا تھا رضی اللہ عنہما اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدمت میں حاضر ہو کے کیا طریقہ بتایا تھا وہ یہ ہے کہ آزان اور اقامت اس میں کچھ کلمات ہیں اور ان کی تعداد متعین ہے ہمارے ہنفی فقہہ کے نزدیک ترجیح حاصل ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزان کو اور ان نوایات کو جو حضرت عبداللہ بن وسعود اور حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک جملہ یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر کو وہ ایک کلمہ تصور کریں گے یہ دو مرتبہ جو تکبیر کا کہنا ہے یہ ایک ہی جملہ ہے اس حساب سے آپ دیکھتے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جملوں کی تلقین فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آزان میں معزن اور پھر اس کے بعد دوسرا سانس دے گا یعنی وقفہ کرے گا تو معزن کو چاہیے کہ رجوع پڑھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر رک جائے اب دوسرا جملہ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دو جملے ہو گئے اور اس میں پوری احتیاط سے آخر پہ اکبر کی جو راہ ہے رے جسے آپ کہتے ہیں اکبر کی جو راہ یا رے ہے اسے ساکن پڑھنا ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے اللہ اکبر یا اللہ اکبر کوئی پڑھے گا رے پہ زیر کا استعمال کرے گا غلط کرے گا اور اللہ اکبر یا اللہ اکبر پڑھے گا پیش پڑھے گا تو بھی غلط پڑھے گا آزان سنت کے خلاف ہو جائے گی اور بہت اگر کم درجے میں آئیں گے تو بعض حضرات میں اس پہ زبر پڑھنے کی اجازت دی ہے مگر اس اجازت کو چھوڑ دیجئے سفر کرنا ہے فرسٹ کلاس میں سفر کرنا ہے گاڑی میں بس چلے تو امریکہ اور انگلینڈ جاتے ہوئے بھی فرسٹ کلاس پلین کٹ کٹ لیں پانی پینا ہے تو نسلے سے کم نہیں پینا کھانا کھانا ہے تو ٹاپ کے ہوتل میں اور نماز پڑھنی ہے تو بالکل ایسے جیسے بس سر سے اتارنی ہے آزام تو ایسے ہی آزام کون دیتا کیوں آخر ہم ہر چیز میں زندگی کے میار میں اچھی سے اچھی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں دین میں پرفیکشن نہیں چاہیے دین میں کوئی حرچ نہیں یہ کون سا رویہ ہے اور کس چیز کو ہم ترجیح دے رہے ہیں سوچنا چاہیے بھائی تو اس لیے جو سنت کے مطابق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بات پھر اس کے بعد دوسری بات پھر اپنی کے بعد یوں پڑھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر رکھ جائے تیسرا بقفہ ہوا اشہد اللہ الہ الا اللہ چوتھا بقفہ ہو گیا اشہد ان محمد الرسول اللہ پانچمہ بقفہ اشہد ان محمد الرسول اللہ چھتا بقفہ ہیہ علی الصلاح سات ہیہ علی الصلاح آٹھ ہیہ علی الفلاح نو ہیہ علی الفلاح دس اللہ اکبر اللہ اکبر گیارہ لا الہ الا اللہ یہ گیارہ وقفے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ نے سکھائے تھے آزان ایسے ہی ہونی شایئے یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے اور اس میں پھر تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ ارز کریں گے اور آزان دیتے ہوئے دائیں بائیں بھی دیکھا جائے گا اور کانوں میں اونگلیاں بھی دے ری جائیں گے اور اگر کوئی آدمی کان میں اونگلیاں نہیں دے گا دونوں کانوں میں صرف ایک کان پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تو بھی یہ مستحب ہے ادا ہو جائے گا تفصیل سے مسائل آگے انشاءاللہ ارز کرتے ہیں اور اس کے بعد اقامت ہے اقامت میں یہی جملے جو صلی اللہ صلی اللہ میں بطلایا تھا کہ اس میں اسراء متدوب ہے جلدی متدوب ہے کیونکہ آپ نے سب لوگوں کو تھوڑا ہی دعوت دینی ہے وہ تو جو نمازی مسجد میں موجود ہیں بس انہیں اطلاع ہو جائے اور اس کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کہا کرو کہ چاروں جملے ایک ہی سانس میں ایک ہی روانی پھر دونوں جملے ایک روانی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ دونوں جملے بھی ایک ہی بار ہی علی الصلاح ہی علی الصلاح یہ دونوں جملے بھی ایک ہی بار ہی علی الصلاح ہی علی الصلاح پڑنا غلط ہے نہیں کرنا چاہیے سنت کے خلاف ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح پڑنا بھی سنت کے خلاف ہے یہاں تک کہ بعض نے اسے مقروح لکھا ہے تو آخر کیوں اکامت کو خراب کیا جائے ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح یہ بھی ایک بار قد قامت الصلاح بس اس پہ رک جائے یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اکامت جو ہے وہ کہہ رہی ہے یعنی اس پہ رکا جائے گا اور پھر کہے قد قامت الصلاح تیعیہ ایک جگہ پہ آپ دیکھیں گے وہ یوں پڑتے ہیں کہ قد قامت الصلاح تو قد قامت الصلاح ان دونوں جملوں کو آپس میں ملانا غلط ایک بات اور قد قامت الصلاح تو تا جو ہے اس پر پیش کو پڑھنا یہ دو غلطیاں بے ایک وقت کرتے ہیں قد قامت الصلاح رک جائے قد قامت الصلاح پھر رک جائے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ یہ ہے اکامت جو سنت کے مطابق ہے اور اکامت میں بھی دائیں بائیں دیکھنا مستحب ہے بہتر ہے تین قول فقہانیں اس پہ لکھے ہیں کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ آزان کی طرح ہے لیکن اس میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جائے گا لیکن حققین کا قول یہی ہے کہ اس میں بھی دائیں اور بائیں دیکھنا چاہیے یہ مستحب اور شامی نے اسی قول کو ترجیح دی یہ اکامت کا اور آزان کا طریقہ ہے اب کچھ مسائل آزان کے متعلق بھی سن لیجئے اور وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے آزان دینا یہ مقروح تحریمی ہے کیوں ہوتا ہے کہ معزم بھوڑا ہو گیا یا کسی کی آواز اچھی ہے اور وہ پاؤں سے معزور ہے تاؤں سے معزور ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو فقہانیں یہ کہا ہے کہ اس سے کم اچھی آواز والا معزم لکھ لیا جائے آواز مطلوب نہیں اچھے درجے میں ہے ٹھیک ہے لیکن اصل مطلوب وہ سنت کا اتباع ہے اور یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی نے بیٹھ کے آزان دیو اس لیے ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ آزان کو بیٹھ کے پڑھنا دینا یہ مقروح تحریمی ہے حتیٰ کہ اس کا ععادہ کرنا مستحبہ ععادہ کیا جائے دووارہ آزان دیجا اسی طرح آزان بچے کے کان میں بھی دی جاتی ہے نو مولود جو بچہ ہوتا ہے اس میں وقت کی اور دن کی کوئی قید نہیں ہے دن ہو رات ہو بچے کی پیلائش کے بعد حت الانکان اس کے کان میں آزان دینی شاہیے اور وہ اس طرح بھی ہے کہ اگر غفلت ہو جائے کئی دن گزر جائیں تو بھی جب بھی یاد آئے اس پچے کے کان میں آزان کہنی شاہیے حضرت ابو رافی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ ہما کے دائیں کان میں آزان دی منلہ علی قاری رحمت اللہ عنہ نے مرکات میں اس پہ لکھا ہے کہ شاید ساتھویں دن آزان دی ہوگی لیکن وہ صرف احتمال کی بات ہے وگرنا بچے کے دائیں کان میں بچے کا دائیں کان اور بائیں میں اقامت کہنا مسنون ہے اور بچے کو اٹھا لیا جائے ہاتھوں میں اور آزان دینے والا کھڑا ہو کے آزان دے اس وقت بھی آزان میں بیٹھ کے آزان دینا درست نہیں ہوگا کھڑے ہو کے کبلہ رخ ہو جائے اور بچے کا دائیں کان اپنا بائیں ہاتھ ہوگا لیکن بچے کا دائیں کان ہوگا اپنا دائیں ہاتھ مراد نہیں بچے کا دائیں کان اس میں آزان دی جائے اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بچہ کسی کے ہاں پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے دائیں کان میں وہ آزان دے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہے اور امام راقعی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرعہ لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا جائے قبلہ رکھیا جائے دائیں کان میں آزان بائیں میں اقامت اور اس میں بھی دائیں بائیں دیکھا جائے گا جس طرح آزان میں دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں اسی طرح بچے کے کان میں جب حیاء علیہ السلام اور حیاء علیہ الفلاح کہا جائے گا تو اس میں بھی دائیں بائیں دیکھا جائے گا یہ چیز اس وقت بھی مستحب ہے اور اس کا ترک بلکل ہو گیا ہے بچے کے کان میں آزان دیتے ہوئے اور اقامت میں تو اس مستحب کو ایسے لوگوں نے ترک کر دیا ہے جیسے یہ کبھی شریعت کا حصہ تھائی بڑی تفصیل سے شامی میں اس پہ لکھا گیا اسی طرح آزان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات جو آتی ہے کہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ تو سننے والے پر درود شریف کا پڑھنا نہ پڑھنا فقہانے کہیں اس کی بحث میں نے لکھا نہ منقول ہے اور نہ ہی امت کا یہ معمول رہا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتلایا ہے کہ آزان کا جواب دو اور پھر آزان کے بعد درود شریف مجھ پہ پڑھنا یہ فرمایا ہے اور آزان اور اقامت اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اکیلہ ہے یا جماعت ہے مثلا دوست آگئے جماعت گھر میں منعقد ہو گئی یا اکیلہ پڑھ رہا ہے اور محلے کی مسجد میں آزان اور اقامت ہو گئی تو گھر میں آزان اور اقامت مستحب ہے بہتر ہے اور یہ مسئلہ خاص طور پر اس وقت کام آتا ہے جب غیر اسلامی ملکوں میں یورپ میں امریکہ میں دور دور مساجد ہوتی ہیں تو کئی مرتبہ گھر میں نماز ادا کرنا پڑ جاتی ہے دوست جماع ہوتے ہیں کئی کئی میل پہ مساجد ہوتی ہیں تو وہاں ان مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے تو یاد رکھیے اگر محلے کی مسجد کوئی قریب ہے وہاں پہ آزان اور اقامت ہو گئی تو گھر میں آزان اور اقامت کا دوبارہ کہنا مستحب ہے لیکن اگر انسان انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر آواز زیادہ بلند نہیں کرنی چاہیے آزان میں خام خاپڑوسی یا اور کوئی آدمی سنے تو اس سے شبہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہے اسی طرح قضا نماز اس کے لئے بھی آزان ہے اور اس کے لئے بھی اقامت ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ قضا نماز اگر کوئی آدمی اکیلے پڑھ رہا ہے مسجد میں پڑھ رہا ہے یا غیر مسجد میں تو آزان اور اقامت آہستہ آواز سے کہے تک کہ پتہ نہ چلے کہ یہ قضا نماز ہے اور اگر جماعت ہو رہی ہے قضا نماز کی کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے بہت سے لوگوں کی اثر کی مغرب کی نماز رہ گئی ایکسیڈنٹس میں کہیں ہو جاتا ہے یا بعض اوقات کہیں شہروں میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ٹرافک بھی بھنس گیا کوئی اور چیز ہو گئی بہرحال جو بھی سبب اس کا بن جائے کئی لوگوں کی نماز قضا ہو گئی تو اس کے لئے چاہے وہ مسجدی میں قضا نماز پڑھیں آسان اور اکامت بلند آواز سے کہی جائے گی اور گھر میں پڑھیں گے تو بھی جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور بہت طویل روایات میں آیا ہے کہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج رات کون پہرہ دے گا تاکہ وہ فجر کی نماز میں اٹھا دے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری لے لی اور پھر لوگ سوئے یہاں تک کہ صورت جب چڑھ گیا اور دھوپ تب اٹھی تو پسینے میں شرابور تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ان کی آنکھ کھلی اور انہیں خیال گوا کہ فجر قضا ہو گئی تو انہیں زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا یعنی یہ کیا ہو گیا تو اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو ان کی آواز سے اٹھے تھے انہوں نے فوراں کہا تھے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آہستہ بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں بیدار ہو گئے اور سب لوگ اٹھے اور آپ نے فرمایا اس وادی میں شیطان کے اثراتیں انہوں نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا چلو یہاں سے اور نکل کے کسی اور وادی میں کچھ دور پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزان دو اور آزان دی گئی اس کے بعد اقامت کہی گئی اور پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو یہ جو قضا نماز ہو گئی تھی اس کے لئے آزان اور اقامت کا ہونا یہ دلیل حنفی فقہات نزدیک کہ اگر کسی حادثے کی وجہ سے سب لوگوں کی نماز قضا ہو جائے تو آزان اور اقامت بلند آواز سے کہی جائے گی اور پھر حدیث میں باقی جملے یہ آئیں آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استبلال رضی اللہ نے قبول آیا اور آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا تھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا اسمان کی طرف کہ ابھی صبح صادق ہوتی ہے ابھی ہوتی ہے تمہیں سب کو بیدار کرتا ہوں اور پھر اسی نے مجھوے نیند تاری کر دی جس نے آپ لوگوں پر بھی نیند تاری کر دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا سفر میں اگر سب نماز پڑھنے والے حاضروں تو آزان مستحب ہے اور اقامت سنت موقعہ ہے اس لیے آزان جب ہو جاتی ہے محلے میں یا کہیں بھی سفر میں ہو جاتی ہے تو آزان ہو گئی اقامت سنت موقعہ ہے اور اقامت کو ترک کر دینا اقامت کہے بغیر نماز پڑھ لینا یہ مقروح ہے سفر میں ایک اکیلہ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو آزان اس کے لیے مستحب ہے لیکن بہت سے دوست ہیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کیا ہے وہ لوگ اقامت کہیں اقامت کا ترک کر دینا نہ اقامت کا کہنا یہ مقروح ہے اسی طرح آزان کا وقت ہے کسی بھی آزان کا ایک جملہ بھی اگر وقت سے پہلے ہو گیا تو پوری آزان کا اعادہ لازم ہے ضروری ہے چار آزانوں پہ تو سب کا اتفاق ہے ہنپی فقہہ میں کہ زہر، اثر، مغرب اور عشاء ان میں سے کسی بھی نماز کی آزان وقت سے ایک منٹ پہلے ہو گئی وقت داخل نہیں ہوا اور ایک جملہ اللہ اکبر کسی نے کہہ دیا موزن نے تو پوری آزان کا اعادہ کیا جائے گا دوبارہ دی جائے گی وگرنا وہ نماز بغیر آزان کے ہوگی مقروح بات فجر کی نماز میں فجر کی آزان میں نماز نہیں آزان میں اختلاف ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد جب بھی آزان دے دی جائے فجر کی درست ہے لیکن اس پہ فتوہ نہیں دیتے ہیں ہنپی فقہہ اور امام محمد امام حنیفہ رحمت اللہ علیہم وہ یہ فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے اگر ایک جملہ بھی پہلے کہہ دیا صبح صادق ہونے سے پہلے تو فجر کی آزان کا اعادہ بھی ضروری ہے فجر کی آزان بھی دی جائے گی اور رات میں سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تحجد پڑھنے کی اور رات کے آخری پہر میں جاگنے کی آپ صبح صادق کا صحیح وقت دیکھ لیجئے اور کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ آزانوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور صبح صادق میں یقینی طور پر ابھی ایک دو تین منت باقی ہوتے ہیں اور وہ آزانیں سب اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگر فتوے کی بات کی جائے تو ان سب آزانوں کو دوبارہ دینا چاہیے تو اس لیے فجر کی جو آزان ہے اس میں بھی جب تک صبح صادق نہ ہو اگر ایک جملہ بھی پہلے کہہ دیا اللہ اکبر بھی پہلے کہہ دیا ساری آزان کا اعادہ واجب ہے ضروری ہے اور آزان کے وقت خاموش رہنا یہ مستحب ہے بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے ہاں جو آزان ہوئی سنت کے خلاف اس کا نہ جواب ہے اور نہ اس کا یہ عدب اور طریقہ ہے اور نہ اس کے جواب دینے کے لیے بھی خاموشی ہے اور آزان دیتے ہوئے انگلیاں کانوں میں رکھنا مستحب ہے واجب اور فرض نہیں ہے اور دونوں کانوں پر یا ایک کان پر بھی ہاتھ رکھ کے اگر آزان دے دی تو مستحب بھی ادا ہو جائے گا حتیٰ کہ اگر دونوں ہاتھ چھوڑ گئے آزان کہہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ حکمت اصل میں یہ تھی کہ کانوں میں ہنگلیاں دینے سے آواز زیادہ بلند ہو گئی نفسیاتی اثر کی وجہ سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ کوئی ذریعہ تھا نہیں پچھلے زمانوں میں آواز کو دور تک پہنچانا ہوتا تھا لیکن اس کے بوجود فقہہ نے کہا کہ اتنی ہنچی آواز سے آزان نہ دے کہ چیخنے کا تصور پیدا ہو بس مناسب آواز سے یہ اس زمانے کی بات پر جب لاؤٹ سپیکر نہیں تھے اور ہمارے زمانے میں جب لاؤٹ سپیکر آ گئے ہیں تو اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف اس پچھلے طریقے کو جو سنت کے یعنی غیر موقع مستحب تھا اس کو باقی رکھنا ہے تگہ مسلمانوں میں یہ مٹ نہ جائے تو اس تشبہ کو حاصل کرنے کے لیے کانوں میں انگلیاں دے لینا یہ بہتر ہے یا ایک کان پہ ایک طرف ایک ہاتھ رکھ لینا یہ بہتر ہے اگر کوئی آدمی دونوں ہاتھ چھوڑ کے بھی آزان دیتا ہے ہمارے دور میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے مستحب چیز کو اس نے زیادہ زیادہ یہی کہیں گے کہ مستحب کام کو نہیں کیا لیکن یہ کوئی قابل اعتراض نہیں ہے کیونکہ جو اصل حکمت تھی اس میں کہ آواز دور تک پہنچے اب لاؤٹ سپیکر کے ذریعے حاصل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ معزن آزان کے کلمات میں حیال الصلاح اور حیال الفلاح میں گل بڑھ کر جاتے ہیں ہو جاتی ہے کبھی انسان سے بھول چو اور حیال الفلاح پہلے پڑھ دیا اور حیال الصلاح بعد میں پڑھا تو اس کی صورت یہ ہے کہ حیال الصلاح پھر پڑھے پوری آزان دورانے کی ضرورت نہیں بلکہ جو جملہ رہ گیا ہے اس جملے کو پھر پڑھ کے اس سے بقیہ آزان آگے والی مکمل کر مثلا حیال الصلاح کا جملہ رہ گیا اس نے پڑھ دیا پہلے کہ حیال الفلاح وہ پڑھا کہ اشدو انہ محمد الرسول اللہ اشدو انہ محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد اس نے پڑھا حیال الفلاح اور پھر آگے حیال الصلاح پر تو پھر اس سے کہاں سے دوران ہے وہ حیال الصلاح حیال الصلاح حیال الفلاح حیال الفلاح اس طرح اس کو ٹھیک کر ہاں آزان سے کوئی کلمہ ہی چھوٹ جائے یہ مسئلہ الگ ہے آزان اور اقامت میں کوئی کلمہ ہی چھوٹ گیا مثلا اللہ اکبر چار بار کہنا تھا اس نے تین بار کہہ دیا مثلا قدقامت السلاح دو بار کہنا تھا ایک بار کہہ دیا تو جو ہی فوراں یاد آگیا تو جو کلمہ چھوٹ گیا تھا بس وہیں سے اس کو دورا کے آگے مکمل کر لیں اور اگر دیر گزر گئی پھر یاد آیا تو پھر پوری آزان کہنا ہوگی دیر کا کیا تصور ہے وہ جو عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ یہ دیر ہو گئی ہے یہ جلدی اور فجر کی آزان اس کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ السلاة خیر من النوم کہنا سنت موقعہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیتا ہے کہ اسے ہم رکھ لیں کیسا اچھا جملہ تو اگر آزان کے فوراں باز یاد آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ یہ جملہ کہہ کے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ لیں اور اگر دیر سے یاد آیا جیسے پندرہ من گزر گئے پھر یاد آیا کہ آج تو آزان میں السلاة خیر من النوم کہا ہی نہیں تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ اب چھوڑ دے اب دوبارہ آزان بھی نہ دے اور دوبارہ یہ جملہ بھی نہ کہے بس ختم گا اور آزان کے کلمات میں اگر کوئی آدمی اتنا وقت نہیں رکھتا جس میں سننے والے جواب دے سکیں تو اتنی جلدی جلدی آزان کہنا فقہہ نے لکھا ہے کہ سنت کے ترک کی وجہ سے مقروح ہو جائے گی سنت کو ترک نہ کرے بلکہ ایک جملے کے بعد اتنا رکنا چاہیے کہ سننے والے اس جملے کو کہہ سکیں تو آزان اگر جلدی کہی گئی تو اس کا عیادہ مستحب ہے اور اقامت کے کلمات میں سنت یہ ہے اقامت جب کہہ رہا ہے تو پھر رکے نہیں بلکہ نسبتا جلدی جلدی کہے اور اگر اس نے آہستہ استقا سنت ترک کر دی تو اقامت کا عیادہ مستحب نہیں ہے اقامت دوبارہ نہیں پڑی جائے گی اسی طرح آزان سے پہلے کبھی کبھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقیم کی ہے نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس کی تلقیم کی ہے اس لئے آزان سے پہلے کوئی تعوض اور تسمیہ نہیں ہے تلاوت کر رہے تھے آزان شروع ہو گئی تو بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک بند کر دیا جائے تلاوت سننا ختم کر دی جائے اور آزان کی طرف توجہ دی جائے آزان کا جواب دیا جائے ایک تو بچے ایسے ہوتے ہیں جو کلمات بھی صحیح ادا نہیں کر سکتے تو ان کی تو آزان ہے نہیں بے سمجھ بچے جو ہوتے ہیں ہاں بچہ سمجھدار ہو اور آزان کے کلمات ٹھیک طرح ادا کر سکتا ہو تو وہ آزان دے دے اگرچہ اس کا دینہ خلاف اولا کہا گیا ہے مگر بہرحال اس کی آزان ہو جائے سمجھدار بچہ جو ہے وہ بڑوں کی صف میں کھڑا ہوگا اس سے صفے میں کچھ کربل نہیں ہوتی اور یہ بھی وہ صورت ہے کہ جب بچے متعدد ہوں تو پھر ان بچوں کے لئے الگ الگ بڑوں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں کیونکہ بچے جب متعدد ہوں گے تو انہیں پچھلی ایک ہی صف میں کھڑے کرنا وہ تو شرار پہیں کریں گے تو انہیں بڑوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا اور بچہ آزان دیتا ہے تو بڑوں کی صف میں کھڑا ہونا اس کے لئے بھی ایسے ہی جیسے بالی غزرات کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجدیں قریب قریب ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ معذر ہیں ایک مسجد میں آزان دے دی دوسرا کہہ گیا کہ میری ڈیوٹی بھی دے دینا میری جگہ بھی آزان دے دینا آج میں فلان نماز میں نہیں ہوں گا تو ایک ہی شخص کا دو مسجدوں میں ایک ہی وقت میں آزان دینا یہ مقروع تحریمی ہے عملا حرام کام ہے نہیں کرنا چاہیے کوئی آدمی معذن ہو یا نہ ہو مثلا اثر کی نماز کا وقت ہے ایک جگہ آزان دی پچھا کہ دوسری جگہ آزان دے دی تو مقروع تحریمی اور تحجد کے آزان منسوخ ہے ہمارے نزدیک حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح صادق سے کچھ پہلے آزان دیا کرتے تھے تاکہ جو تحجد میں مشغول ہیں اس آزان کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کر لیں اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کے فجر کی تیاری کر لیں مگر بعد میں یہ آزان منسوخ ہو گئی یہ جو احادیث تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کی روایات جو بیان کی ہیں ان روایات نے ان پہلی احادیث کو منسوخ کر دیا اور اسی لیے امام محمد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک امام بہقی رحمت اللہ علیہ کی اس روایت پر عمل کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اشارت فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا بلال آزان اس وقت دو جب صبح صادق ہو جائے تو صبح صادق سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان جو کبھی دلوائی بھی تھی اور جو بات ہوتی بھی تھی وہ اس حدیث نے باقی احادیث کو منسوخ کر دیا اسی لیے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ابراہیم نقری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ ہمیں مکہ مکرمہ جا رہے تھے تو ہمیں رخصت کرنے کے لئے تشریف لائے رات کا وقت تھا تو انہوں نے ایک آزان کی آواز سنی تو حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ بولے اور فرمایا کہ اما حاضر فقد خالفہ یہ جو آزان دے رہا ہے اس نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی سنت کی مخالفت کی لَوْ قَانَنَا اِمَنْ قَانَ خَيْرَ اللَّهُ اس آزان سے بہتر تھا کہ یہ سوتا رہتا جب فجر ہو جائے صبح صادق ہو جائے تب اسے چاہیے تھا کہ آزان دیتا تو امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ القمہ رحمت اللہ علیہ نے گویا یہ فتوہ دیا کہ صبح صادق سے پہلے آزان دینا یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی سنت کے خلاف ہے یہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے لفظ ہیں الفاظ ہیں تو تیسری صدی حجری میں دوسری صدی حجری میں بھی لوگ اس بات سے آشنا تھے معنوس تھے وہ سب جانتے تھے کہ سنت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قول فیل اور عمل کا نام نہیں بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بھی قول فیل عمل کو ہم سنت کہتے ہیں تو اسی لئے انہوں نے الفاظ یہ استعمال فرمائے کہ اس نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی سنت کے خلاف کام کیا اور ایسی آزان جو وقت سے پہلے دی جائے جیسے فجر کی آزان صبح صادق سے پہلے دے دی جائے ابھی ارز کیا ہے کہ اس کا اعادہ ضروری ہے ایک کلمہ بھی اگر وقت سے پہلے ہو گیا تو اس کا بھی اعادہ ضروری ہے اور آزان کا جواب سب سے بہت سی جگہوں پہ آزانیں ہو رہی ہیں تو اپنی مسجد جو محلے کی ہے اس کا حق بنتا ہے اس کا جواب دے اور بعض رات نے کہا ہے کہ سب سے پہلی آزان جو ہو اس کا جواب دے دونوں میں سے جس پہ بھی عمل کر لیا جائے درست ہے اور آزان کے ساتھ اگر جواب نہیں دے سکے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تو جواب کا دینا فقہہ نے لکھا ہے مستحب ہے اور اسی طرح سفر اگر سارے رفقہ موجود ہوں سارے دوست ہوں تو آزان کہنا مستحب اور اقامت سنت محکرہ اور سفر میں تنہا نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو بھی اس کے لئے یہی حکم ہے کہ آزان مستحب اور اقامت سنت محکرہ اس لئے باجمات نماز میں ایک دبے میں مختلف لوگ ہوتے ہیں تو اقامت کہہ لی جائے اور نماز پڑھ لی جائے اور ہر دبا جو ہے لیل کا اس کی اقامت الگ الگ ہے اس لئے کہ ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے البتہ جہاز میں اگر سفر کر رہے ہیں پلین میں تو ایک اقامت سب کے لئے کافی ہو جائے مسجد میں آزان دینی چاہیے یا نہیں پرانے فقہہ تو اس پر فتوہ دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے مسجد میں آزان نہ دی جائے تو بہتر ہے وہ صرف بہتری کی بات تھی خلاف اولا کی مستحب کی بات تھی کیونکہ پرانے زمانے میں جب آزان ہوتی تھی تو اچھی خاصی گونج آباز پیدا ہوتی تھی ترکوں کی بنائیوی مساجد آپ دیکھیں اور خاص طور پر سپین کی مساجد آپ دیکھیں جو قدیم مسلمانوں نے بنائی تھی وہاں قدرتی طور پر انہوں نے فن تعمیر میں ایسی چیز رکھی تھی کہ قدرتاً آواز اس میں گونج پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ آزان مسجد میں نہ دی جائے الگ دی جائے اب بھی بہتر تو یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر مسجد سے باہر رکھا جائے آزان کے لئے ایک الگ جگہ مقرر کر دی جائے لیکن فرض کیجئے کہ کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی تو مسجد میں بھی آزان دی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہاں جمعہ کی دوسری آزان وہ تو امام کے سامنے ہی ہونا ہے اسے مسجد سے باہر نہیں دینا وہ تو سنت کے بھی بالکل خلاف چیز سے لی جائے گی دوسری آزان جمعہ کی امام کے سامنے ہی دی جائے گی اور آزان کے بعد دعا اس میں ہاتھ اٹھانا یہ کہیں وارد نہیں ہوا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کا جواب بھی بتلایا ہے لیکن آزان کے بعد جو دعا ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے کہیں بھی یہ نہیں آیا کسی روایت میں نہیں آیا اور اسی طرح اقامت ہے اقامت میں ہاتھ باندھنا سنت کے خلاف ہے کئی مرتبہ اقامت کے لئے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو بے دھیانی میں بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں روکنا چاہیے کہ اقامت کے وقت ہاتھ نہ باندھے جائیں کیونکہ اقامت کے وقت ہاتھ باندھنے میں یہ بھی شبہ ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں یہ نماز شروع ہوئی ہے کیا ہوا ہے تشویش بھی ہو سکتی ہے بہرحال کچھ بھی ہو اقامت کے وقت ہاتھ باننا مکروح ہے اور اقامت میں بھی دائیں بائیں دیکھا جائے گا جس طرح کہ آزان میں دائیں اور بائیں دیکھنا یہ ہے اسی طرح اقامت میں بھی ہے اور مستحب قرار دیا گیا ہے اقامت میں اسے محققین کا قول یہی آزان کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی لفاظ کہو جو کہ معزن نے کہے ہیں تو اس سے بعض ذرات تو یہ مرادلی ہے کہ جب معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے تو سننے والا بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہے آزان کا جواب دینا مستحب ہے بہتر ہے ثواب کی بات ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے ہاں جن لوگوں نے اسے واجب لکھا ہے فقاہہ نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے جواب دینا وہ واجب کہتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قدم سے جواب دینا واجب ہے پاؤں سے جواب دینا واجب ہے یعنی یہ کہ اس نے تمہیں کہا ہے کہ آؤ فلاق کی طرف آؤ نماز کی طرف تو اس کا جواب قدم سے دے چل کے مسجد میں جائے یہ واجب ہے وگر نہ آزان کا جواب الفاظ کے ذریعے دینا یہ مستحب ہے اور آزان کا جواب یہ ہے کہ پہلی سورہ تو یہ ہے کہ جو معزن نے کہا ہے وہی یہ بھی کہہ دے آزان کا جواب ہو جائے گا اور حیال الصلاح اور حیال الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا بلہ کہے اور فقاہہ نے لکھا ہے کہ اس کے جواب میں جب یہ کہے گا تو حدیث میں جو آیا ہے جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سکھلایا ہے اس پہ عمل ہو جائے گا اور اسی طرح قد قامت السلا اقامت کا بھی جواب فقاہہ نے لکھا ہے کہ مستحب ہے البتہ اس میں جب یہ کہے کہ قد قامت السلا تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعود وغیرہ کی روایات میں آتا ہے آپ کے لئے میں تو سننے والا یہ کہے کہ اقامہ اللہ وعدامہ اللہ اسے قائم رکھے اور ہمیشہ اس اقامت کا فعل یہ ہوتا رہے ما دامت السماوات والعرض جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِ اَحْلِهَا اور خدا کرے کہ جو اس کے اہل ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں حتیب یہ ہے کہ خدا اس اقامت کو میری زندگی میں بھی قائم رکھے مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے اور آزان کا جواب دینے کے بعد یعنی جو کچھ موزن نے کہا اس نے بھی کہا سوائے اس کے کہیہ علیہ السلام وہیہ الفلاق کے بعد اس نے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا یا است معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آزان کا جواب ان کی روایت میں آتا ہے کہ است ابو ماما کہتے تھے کہ میں نے است معاویہ رضی اللہ عنہ اسے سنا اور وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور جب انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا موزن نے تو است معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یہی کہا اور جب انہوں نے کہا کہ اشدو اللہ الہ الا اللہ تو است معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یہی بات کہی اور پھر ساری آزان پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس جگہ جب موزن نے آزان کہی تو وہ کلمات تم نے میری زبان سے سنے ہیں یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنے تھے تو آزان کا جواب ہے البتہ جمعے کی جو دوسری آزان ہوتی ہے خطیب کے خطبے سے پہلے عربی کا جو خطبہ ہے جمعے کا دوسری آزان اس کا جواب نہیں دیا جائے گا بس اس وقت چھپ رہے اور جب آزان کا جواب دے لے آزان پوری ہو جائے تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ معزن آزان سے اور سننے والے جواب سے فارغ ہو کے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں درود شریف پڑھیں آہستہ آواز سے بلند آواز سے درود پڑھنا کہیں نہیں آیا آہستہ آواز سے پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھائے بغیر وہ وسیلے کی دعا پڑھیں جو حدیث میں آئی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ ان کی روایت آئی ہے مشکات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم معزن کو آزان کہتے ہوئے سنو تو وہی کلمات کو ہو جو معزن کہتا ہے پھر مجھ پہ درود بھیجو کیونکہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس کے عوض میں اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اور پھر میرے لئے وسیلہ اللہ سے مانگنا کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے پوری کائنات میں صرف ایک ہی آدمی کو دے گا اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک آدمی اکیلہ میں ہی ہوں گا اور جو میرے لئے وسیلے کی دعا مانگتا رہے گا میں اس کی شفاعت یقینا کروں گا اسی لئے مشکات میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ حضرت جابی رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرو کہ اللہم رب حاضر دعوت تاما اے پردگار یہ دعوت جو پوری کی پوری ہے اس دعوت تاما کا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ جو آزان کی پکار ہوئی ہے یہ جو معزن نے دعوت دیا لوگوں کو اتاما یہ پوری ہے یہ توحید کی دعوت ہے اور توحید اللہ پوری ہے اور شرک کی دعوت نہیں ہے کیونکہ شرک ناقص ہے شرک غلط چیز ہے گمراہی ہے دعوت اتاما یہ پوری دعوت ہے توحید تیری کی دعوت ہے وصلات القائمہ اور یہ جو اس کے نتیجے میں پردگار نماز قائم ہوگی ان پرکلمات کے صدقے میں جو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کا مقامن آئیت فرما والفضیلہ والفضیلت بھی وبعث مقاما محمودا اللہ زیواتا اور انہیں اس مقام پر فائز فرما جو مقام محمود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا مانگتا ہے اس پر اس کے لئے شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے اللہم رب حاضح الدعوت التاما والصلاة القائمہ آتے سیدنا محمدن الوزیلت والفضیلہ وبعث مقاما محمودا اللہ زیواتا انکا لا تخلف المیعات یہ جو انکا لا تخلف المیعات آئین آخر پہ یہ عام طور پہ حدیث کی کتابوں میں نہیں آتا لیکن امام وحقی رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے اس لئے یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ آپ اپنے وعدے کے خلاف کرتے نہیں اور یہ جو بعض حضرات پڑھتے ہیں کہ اللہم رب حاضح الدعوت التاما والصلاة القائمہ آتے سیدنا محمدن الوزیلت والفضیلہ والدرجت الرفیع یہ والدرجت الرفیع کے الفاظ ایک اور جو پڑھتے ہیں کہ وبعث مقام محمودا اللہ زیواتا اور مقام محمودو نے انعائد فرمایا جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ورزقنا شفاعتا جوام القیامہ اور یہ جو الفاظ ہیں ورزقنا شفاعتا جوام القیامہ یہ دو الفاظ یہ دو جملے ایسے ہیں جو حدیث میں آئے نہیں ہیں لیکن کیوں اس سے بڑھایا گیا ہے بہت سے لوگوں نے تو اس کا انکار ہی کر دیا ہے کہ اصل میں دعا میں آئے نہیں بات ان کی صحیح ہے حدیث میں تو نہیں آئے اس لئے اس لئے بڑھایا گیا ہے کہ اس کے بللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت تحابی میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ جس مسلمان نے آزان سن کر معزن کے کلمات کا جواب دیا اور پھر کہا کہ اللہم آتے محمد من الوسیلہ وجعل فی العالین درجہ کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا مقام عنایت فرما اور بلند فرما ان کے مقامات کو تو فرمایا میری شفاعت واجب ہو گئی اور عبداللہ ابن باسزی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے جس نے آزان سنی اور یہ کہا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہاں یہ بات شاید رہ گئی کہ آزان کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے درود شریف دوسرا کلمہ اور یہ دعا تین چیزیں آزان کے بعد تو عبداللہ ابن باسزی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ جسے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہدہو لا شریکلا واننا محمد نبدہو ورسول اللہم صلی علیہ وبلغو درجتن الوسیلت عندک و جعلنا فی شفاعت ہی جوم القیامہ کہ پرردگار انہیں وسیلے کا مقام انعید فرما اور اللہ ہمیں قیامت من کی شفاعت نصیب فرما تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی یہ جو آئین ہے کہ یہ دعا مانگے اس وجہ سے ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ ورزکنا شفاعت او جوم القیامہ اللہ قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما اور بہقی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہم انی اسألکا بحق حاضی الدعوت التاما اپردگار یہ جو مکمل دعوت ہے اس کے صدقے میں میں مانگتا ہوں توحید کی دعوت ہے نا پوری شرک کی دعوت ہے ناقص اور اس کے نتیجے میں اللہ اس آزان کے نتیجے میں جو نماز قائم ہوگی اس کے صدقے میں مانگتا ہوں کہ آتِ محمدن الوسیلت والفغیلہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا مقام انعید فرما اور فضیلت کا اور اللہ مقام محمود اللہ انہیں انعید فرمائیے اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو سننے کبرہ میں امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی روایت آئی ہے کہ اس انسان کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے مشکات میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرماتے تھے کہ جس آدمی نے آزان سنے اور یہ کہا میں اس بات پہ خوش ہوں کہ پرردگار میرا تو اللہ ہے وَبِ مُحَمَّدِ الرَّسُولَ وَمُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول میرے قائد ہیں وَبِ الْإِسْلَامِ دِينَ اور اسلام میری زندگی کا طریقہ ہے چلنے کے لئے اللہ نے یہ مسلک یہ راہ دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں اس لئے آزان کا جواب دینے کے بعد پہلے دعا مانگے درود شریف پڑھے اور پھر وسیلے کی دعا وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيْدَنَا مُحَمَّدِ الرَّسِيلَةِ وَالْفَغِيلَةِ وَالدَّرَجَةَ الْرَّفِيَةِ وَبْعَسْو مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَتَّى فَرْزُقْنَا شَفَاتَهُ جَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ یہ ہے طریقہ ترجمہ اس کا بھی ہے کہ اللہ میں گواہی شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں وَحْدَهُ لَا شِرِكَ لَهُ اللہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور میں اس بات پہ خوش ہوں یوئی تو باللہ ربن کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور بل اسلام دینا اسلام میرا دین ہیں اے اللہ سلامتی اور رحمتیں اور درود اور برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پروردگار یہ جو پوری دعوت ہے توہید کی تیری یہ جو آزان ہوئی ہے اللہ اس کے صدقے میں اور اس کے نتیجے میں جو نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ اس کے صدقے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وسیلے کا مقام انعائد فرما فضیلت کا درجہ عطا فرما بلند درجے ان کے قربے اور اے اللہ انہیں مقام محمود مقام محمود عطا فرما جس کا اللہ آپ نے اپنی رحمت سے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت کا حصہ نصیب فرما شفاعت ہمارے شامل حالوں قیامت کے دن اور اللہ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے یہ ہے وہ طریقہ کہ آزان جب ہو جائے تو آزان کے بعد یہ دعا مانگے اور اس میں ہاتھ نہ اٹھائے اور آزان اور عقامت کے درمیان کا وقت بہت قیمتی اور بابرکت وقت ہے اور دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا يردد دعا وین الآزان والعقامہ لوگوں آزان اور اس کے بعد عقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی اور ایک دوسری جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان تمہارا موزن کہہ دے تو اس کے بعد عقامت کا ہو اور ان کے درمیان اتنا وقفہ رکھنا کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے اور وضو کرنے والا اتمنان سے وضو کر لے تو یہی دس پندرہ منٹ لیکن یہ وقت ہے بڑا قیمتی اسی لئے آزان اور عقامت کے درمیان اللہ سے خوب آجزی سے دعا مانگی چاہئے عبداللہ ابن عمد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ موزن تو ہم سے بڑھ گئے ثواب اور فضیلت لے گئے آپ نے فرمایا تم بھی وہی کلمات دوراؤ جو موزن کہتے ہیں اور جب تم جواب دینے کا آزان سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائیں گے یعنی اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا اور اس کے سحل ابن سعید رضی اللہ عنہ کی روایت پشکات میں آئی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی یا یہ فرمایا تھا کہ کلمات و رد بہت کم رد کی جاتی ہیں دو دعائیں ایک وہ دعا جو آزان کے وقت کی جاتی ہے آزان اور حکامت کے درمیان اور دوسرے وہ دعا جو میدان جنگ جنگ گرم ہو جاتا ہے تو اس وقت مانگی جائے تو اس لیے یہ موقع ہے آزان اور اقامت کے درمیان کہ اللہ سے دعا مانگی اور مغرب کی آزان ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے تھے نا تو یہ دعا مانگا کرتے تھے یہ دعا مانگنا بھی مسنون ہے کہ اللہم اِنَّا حَذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ یہ پروردگار یہ آپ جو رات تاری کر دیتے ہیں اس کے آنے کا وقت ہے وَإِدْوَارُ نَحَارِكَ اور اللہ جو دن آپ ہٹا دیتے ہیں یہ اس کے جانے کا وقت ہے وَأَسْوَاتُ دُعَاتِكَ اور اے اللہ یہ ایسا وقت ہے جس میں آپ لوگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں تب پھر لی پروردگار مجھے بخشتے اور ام المومنین ام سلمہ رسی اللہ عنہ کی بھی روایت ابو دعود میں آئی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یوں دعا مانگا کریں مغرب کے وقت میں کہ یہ کہا کرو کہ پروردگار اللہم اِنَّ حَاظَ اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْوَارُ نَحَارِكَ اے اللہ یہ آپ کی رات جو چھا جاتی ہے اس کے آنے کا وقت ہے اور دن کے جانے کا وقت ہے وَأَسْوَاتُ دُعَاتِكَ اور اللہ اس وقت جو مانگتا ہے آپ ان کی دعاؤں کے سنتے ہیں یہ وہ وقت ہے فَغْفِرْلِي پروردگار میرے گناہوں کی بخشش ہو یہ ہے آزان کے بعد دعا مانگنے کا طبیقہ سنت کے مطابق وقی عبارتیں انشاءاللہ اندہ نشست میں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ